جتنی تیزی کے ساتھ دوستو جی ایف سیونٹین نے دنیا میں مقبولیت حاصل کی وہ بے مثال تھی دنیا کے ٹاپ جیٹس میں پاکستان کے جی ایف سیونٹین کا نام آنے لگ گیا تھا اور دنیا اس سے متعلق باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی لیکن ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ ارجنٹینہ کو جی ایف سیونٹین دینے کی ڈیل ہی کینسل ہو گئی اور عمران خان دور میں جو اس پر محنت کی گئی وہ ضائع ہو گئی دیکھیں جب بھی یہ حکومت اقتدار میں آتی ہے تو پاکستان کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے اب دیکھیں عمران خان جب تھے تو پاکستان ارجنٹینہ سے ڈیل کرنے کے بہت قریب تھا اور ارجنٹینہ کا وفت پاکستان کا دورہ بھی کر چکا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیل ہوگی پاکستان کی جی ایف سیونٹین کی اس سے پہلے تو برما اور نائجیریا کے ساتھ چھوٹی ڈیلز کی گئی تھی پاکستان کے جانب سے لیکن ارجنٹینہ تیس سے چھتیس تیارے لینے کا خواہش مند تھا لیکن اب یہ خبر آپ دیکھیں کہ ارجنٹینہ نے یہ ٹینڈر ہی روک لیا ہے جو اس نے جاری کیا تھا تیاروں سے متعلق اب وہ بس کسی ایک ملک کے ساتھ اس ڈیل کو سائن کرے گا اور یا تو یہ ساؤتھ کوریا ہوگا یا امریکہ اب عمران خان کے جاتے ہی آپ کہہ لیں کہ جی ایف سیونٹین کی اس ڈیل پر بھی زیادہ دھیان نہیں دیا گیا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کمر باجوہ امریکہ کی پالیسی لے کر چل رہے تھے پاکستان میں اور امریکیوں کو کہتے تھے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور امریکہ کو لگتا تھا کہ اگر جی ایف سیونٹین ارجنٹینہ نے لے لیا تو چین کا انفلنس وہاں بھڑ جائے گا اس لیے ممکن ہے کہ پاکستان پھر اس ڈیل سے ہلکا سا پیچھے ہٹ گیا ہو اور پھر ارجنٹینہ بھی اس ڈیل سے پیچھے چلا گیا ہو کیونکہ ہم یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ حامد میر کہہ چکے ہیں کہ امران خان کو کمر باجوہ کہتے رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے اس کے علاوہ امریکہ کے لیے بھارت کے ساتھ سیز فائر بھی ہوا پڑا ہے اب امریکہ کے لیے ہی جی ایف سیونٹین کی ڈیل سے بھی دس برداری سمجھ سے بالاتر ہے تو دوستو آپ دیکھیں کہ ایک اماندار پرائم منسٹر جب اس ملک میں ہو تو سب چیزیں بہتر ہونے لگ جاتی ہیں لیکن اگر یہی اماندار پرائم منسٹر طاقتور بھی ہو تو کوئی رجیم چینج کر کے اسے نکال نہیں سکے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پھر پاکستان کو ترقی کرنے سے بھی کوئی نہیں روک سکے گا ابھی تو پاکستان کے پرائم منسٹر کو میجورٹی کے ساتھ آنے ہی نہیں دیا جاتا تاکہ یہ کھل کر فیصلے نہ کر پائیں آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا